نمشکر آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک فیمل ہاتھ کا انیلیسز کریں گے جن کی عمر 35 ہے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور کلت نکل گیا ہے ان کا کوششن یہ ہے کہ ان کی شادی کب ہوگی اور شادی ہوگی تو وہ لب میریج ہوگی اور ارینج ہوگی اور اس کے بعد یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ ان کی جاب میں کتنی سکسس لکھی ہے تو یہ بھی بتائیں گے اور سب سے پہلے ان کا مولانک دیکھ لیتے ہیں ان کا مولانک جو نکل کے آیا ہے وہ ایک ہے کسی کا کسی وقتی کا مولانک اگر ایک ہوتا ہے تو اس کا رولنگ پلینٹ سورے ہوتا ہے سورے بتاتا ہے آتنی وشواس کو سارے گروہوں کو یہ ارجا پردان کرتا ہے تو ایسے وقتی کریٹیو ہوتے ہیں ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں اگر انہیں کوئی بیماری لگے گی تو وہ آنکھ کی لگے گی اور ہڈیوں کی لگے گی مطلب جو مائنر جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ میچر تو لائنوں کے حساب سہی اور ماؤنٹ کے حساب سے پتہ لگتا ہے مولانک ایک کے لوگوں میں آتنی شواس بھرپور ہوتا ہے آتنیر بھرتا ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ نیچر ہوتا ہے لکشے اوچے ہوتے ہیں مہنتی ہوتے ہیں اماندار ہوتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن اہم کی بھاونہ اہم یعنی اینکار ایگو یہ بھی ہوتی ہے اور ان کے ہاتھ میں بھی یہ یہ وہی کام کرنا چاہتے ہیں جہاں گروتھ ملتی ہے سنڈے اور منڈے ان کے لیے اچھا ہوتا ہے سونے کی چیزوں سے اور تانبے کی چیزوں سے ان کو فائدہ ہوتا ہے اور یہ وہی کام کریں گے جہاں پر ہیڈ بن کر پسند کریں یہ رہیں دوسروں کی مدد کرتے ہیں چیلنج ایسپٹ کرتے ہیں فرنڈز کم ہوتے ہیں لیکن کریکٹر اچھا ہوتا ہے مو پر بات بولنے والے ہوتے ہیں دل کھول کے خرچ کرتے ہیں دو تین پانچ اور نو انکھ سے ان کی مطرتہ اچھی ہوتی ہے ملانگ اگر اچھے کی بات کرو تو نیوٹن رہتا ہے چار اور سات اور آٹھ سے نہیں بنتی ہے انشاشت ہوتے ہیں جشیلے ہوتے ہیں پکے ہوتے ہیں نیڈر ہوتے ہیں اور ادھار پروتی کے ہوتے ہیں دل والے ہوتے ہیں اچھے شکشہ پرابت کرتے ہیں اچھے نمبر لاتے ہیں جدی ہوتے ہیں اور ادھکارک پد سرکار کی اور سے پرابت کرنے والے پد جہاں پر مانسک کارے ہوگا وہاں پر یہ سفلتا جلدی پرابت کرتے ہیں اچھا شکتی اچھی ہوتی ہے آسانی سے کارے کو سمجھ لیتے ہیں ویل پاور اچھی ہوتی ہے ایکسائٹمنٹ بہت ہوتی ہے کارے کے بدولت جیون میں نام کمانا چاہتے ہیں سماج میں نام کمانا چاہتے ہیں پرتشتہ پانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ یہ لوگ ان کا چہرہ گلو کرتا ہے نیچرل گلو ہوتا ہے موٹیویشن کی جرورت نہیں ہوتی خود ہی موٹیویٹ ہوتے ہیں ڈاکٹر ڈینٹسٹ کمپنی کے ڈائریکٹر سمچار پتر میں بیجلی ویواغ میں سنیمہ میں کام کرتے ہیں بزنس اور جوب میں اچھا کرتے ہیں سوسائٹی کے پربندگ بھی بننا پسند کرتے ہیں باہر سے دیکھنے میں سخت روکھے لگتے ہیں لیکن اندر سے کومل ہردے کے ہوتے ہیں پریم کے بھوکے ہوتے ہیں اور مولانک ایک اگر پریم میں ہے تو ان کے اندر ایک طرح کی ایک آرٹ ہوتی ہے آکرشند ہوتا ہے کہ لوگ جو اپوزٹ سیکس ہوتا ہے وہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے پریم ویواغ کی یہ بات ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں اپنے من میں جیسے مولانک چھے والے سوچتے ہیں کیونکہ یہ وچن نبھانے میں پکے ہوتے ہیں وفادار ہوتے ہیں لائل ہوتے ہیں بچے کم ہوتے ہیں اور جیون میں یہ ترقی جرور کرتے ہیں یہ تو رہا ان کے ایک نیچر اب تھوڑا سا ان کا ہاتھ میں آپ کو شو کر کے دکھاؤں گا کیا دسٹرپنس ہو رہی ہے ہاتھ میں اور کب ان کی شادی ہوگی اور وہ سور پروت کیا انڈکیشن دے رہا ہے اور کیسے شکر پہ جو ریخائیں ہیں وہیں ٹچنگ کرتی ہیں تو ہیلپنگ ہینڈ بنتا ہے مدد کرنے والے گھتی نکل کے آتے ہیں وہ کیسے یہ ریخائیں نہیں ہیں پام ریڈر انہیں ریخائیں بولتے ہیں وہ ان کا ایک نظریہ ان کی سوچ ہے انہیں پتہ نہیں پامیسٹری ہوتی کیا ہے وہ ان کی سوچ ہے یہاں پر سب کچھ منشن ہے ان کے ہاتھ میں اور ویسے بھی جتنے بھی میرے پاس ہاتھ آتے ہیں میرا کام ہی یہی ہے کب کون سا وقتی ان کی لائف میں کسی کو کسی کو ٹنگ کر رہا ہے ڈسٹربنس ہو رہی ہے جس کے قارن سے اتنے سال بیٹ چکے ہیں اور کیا قارن ہے کہ شادی ابھی تک نہیں ہو پائی اور وہ آگے جا کر کیا دکت دے رہے ہیں اور کون سا ہیلپنگ ہینڈ ہے گفتی جو ان کو مدد کر رہا ہے کسی کو بھی اگر ہاتھ میں ریفلیکشن ہے تو سب کچھ پتا لگے گا سب کچھ پتا لگے گا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہاتھ انیلیسز کرنے کی ہم کوشش کریں گے سب سے پہلے تھوڑا سا ایک ماؤنٹ جو تھوڑے سے ڈسٹرب ہیں ان کے بارے میں ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں ایک ہتھیلی ریکٹینگلر ہے ٹھیک ہے اپنی جیگی کا بیٹھ کر اور بول کر بٹ لیکن چوڑی ہتھیلی ہے بہت چوڑی تو مہنتی ہوں گے مولانک ایک ہے ویسے بھی مہنتی ہوتا ہی ہوئی ٹھیک ہے ماؤنٹ کو پورا سپیس ملا ہوا ہے اب انہیں ابھی تک اس ترقی کی تلاش ہے جو کی انہیں ابھی تک چاہتی ہیں ملے مل نہیں پائے تو وہ ماؤنٹ کو تو سپیس ملا ہوا ہے اور اب کے بعد سے ایک سال کے بعد سے ان کی لائف ٹوٹلی چینج ہونے والی ہے شادی کہوں تو وہ بھی ہونے والی ہے اور ترقی کا سلسلہ بھی چالو ہو جائے گا انویسمنٹس بھی ہیں اچھا ہے آپ کے لائف اچھی ہے پر کچھ ہدایتیں ہیں ان ہدایتوں کا پالن کریں گی تو لائف میں سکھی رہے اپنا بیوائی جیون بھی صحیح رہے گا ڈسٹوربنس کم آئیں گی انیلیسس میں یہی پتہ لگتا ہے کہ آپ اپنی لائف میں کیا ایک آپ کو پتہ نہیں آپ آپ میں کیا ایک مائنس پوائنٹ ہے اور وہ مائنس پوائنٹ انیلیسس میں پتہ لگے تب اسے صدارنے کی کوشش کرو پام ریڈر کا مطلب کیا ہے پام ریڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھائی کی طریقے سے بتاتے رہے آپ کے اچھے 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 نہیں پام ریڈر کا مطلب ہے کہ آپ کی لائف میں کیا کمیاں ہیں اسے اجاگر کریں اور بتائیں صحیح صحیح اور غلط غلط کوئی پرووک مت کریں کوئی ڈرائیں نہیں کوئی کچھ نہیں ایک جیسے باپ اپنے بچے کو ماں اپنے بچے کو صدارنے کی کوشش کرتی ہے پام ریڈر کا کرتوے بنتا ہے اسی ٹریک پر چلے ہاتھ کو یہ شو کریں کہ یہ ایک جو ہاتھ ہے یہ ہمارے فیملی ممبر کا ہاتھ ہے اب دیکھو میں آپ کو فیملی ممبر کا میری بیٹی ہے ابھی بارہ سال کی میں اس کا ایک تو ویسے بھی دیکھتے نہیں سترہ سال سے پہلے پر لیکن جب کبھی وہ ہاتھ آگے رکھتی ہے میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا اندر سے دیکھو باپ ہوں ایک ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا کچھ دیکھ نہ لوں جو کہ اس کے ساتھ کچھ مصحب نہیں ہو جائے تو وہ جو ڈر ہے وہ میں سوچتا ہوں کہ اس کے لائف میں میں اس کا ہاتھ دیکھوں ہی نہیں یہ میں اپنے ایک فیلنگ بتا رہا ہوں تو جو فیلنگ کیوں میرے اندر یہ فیلنگ کیوں آئی کہ ایک تو سترہ سال سال سے پہلے دیکھتے نہیں اور ایک ہے کہ کہیں دیکھ لیں تو مجھے ٹینشن ہو جائے دیکھو باپ ہوتا ہے ماباب کا یہ ہوتا ہے یہی چیزیں جو ہیں صحیح چیز اگر وہاں پر میں اسے یہ کہہ دوں تو وہ کیا ہوگا کی وہ سمجھ نہیں پائے گی اور اس کی کمیوں کو چھپا کر میں اس کو اور پروک کروں اور اس کی اچھائیوں کو اتنا اوپر کر دوں کہ وہ کودنا شروع کر دیں تو یہ سارے ہے وہی بتائے لائف میں آگے جا کر صدار ہو اینیوی آگے چلتے تو ماؤنٹ سپیس پیس پہ اگر آپ کو ملتا ہے کیونکہ یہ ایسا ایک پاور ہاؤس ہوتا ہے کہ اگر اس پاور ہاؤس میں جتنی ارجا یہاں سے ریفلیکٹ ہوتی ہے یہ یہاں اکٹھی ہوگی یہ کا اچھے ایم 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 زیادہ آپ کے موبائلز کو زیادہ دیر تک چارج کر سکتا ہے دوسروں کو بھی چارج کر سکتا تو بس اسی طریقے سے ماؤنٹ کو پورا سپیس ہے دیفنیٹلی آپ کی لائف میں پیسہ ملے گا چک اب تھوڑا سا ان کی لائف میں یہ دیکھ لیتے ہو ہے کہ یہ جو ماؤنٹ ہیں اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں دیکھو یہ تو یہ جو ایک بودھ کا ماؤنٹ ہے یہ disturbed ماؤنٹ ہے سپیس ہے پر لیکن disturbed ہے یہ دیکھو فولا ہوا ہے اور یہ اں سے دیکھو یہ ہے یہ ہے یہ یاد شکری کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ آپ کی نیچر کو ریپریزنٹ کرتا ہے بیماری کو ریپریزنٹ کرتا ہے سکن ڈیزیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ نوز تھوڑ کو یہ بیماریاں سب سے پہلے لگتی گی سکن ڈیزیز پہلے لگتی ہے گلہ خراب بھوٹا ہے کانس ہی رہتی ہے جو کام رہتا ہے گلے میں بھاری پند رہتا ہے یہ ساری بیماریاں تو لگیں گی اور یہاں سے ہی سب کچھ نکلتا ہے دیکھو کسی نے ٹیچنگ کرنی ٹیچنگ کے لیے گروہ آپ کو پتا ہے کہ گروہ ہوتا بٹ لیکن بدھ بھی اس کا کارک ہوتا ہے بچے کی پڑھائی کا ہے اگر یہاں پر ہم ریکھائیں دیکھتے ہیں یہاں پر بہت سارا تو ہم کہتے ہیں سائنس لینی چاہیے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں اگر کسی بچے کو یہاں پر نہیں ہے اور آپ سائنس دلا تو وہ پڑھ نہیں پائے گا نہیں پڑھ پائے اس کو انجین ڈینگ لینی ہے وہ کیسے دیکھا جاتا ہے یہ دیکھائیں نیچے اتر جائے گی یا راہو دیکھو راہو سے دیکھا جائے سافٹ انجین کسی نے بننا ہے تو راہو کو دیکھو کی راہو کی ستیتی کیا چل رہی گی تو ان سب کو اگر کی کلا یہاں سے آتی ہے پبلک ریلیشن یہاں سے آتا ہے پورے جندگی میں آپ نے ترقی کرنی ہے وہ یہاں سے دیکھی جاتی ہے تو کمیٹ تو یہاں پر ریفلیکٹ کر رہی ہے یہ یادہ شکتی کلکولیشن کو بتاتا ہے جبردست ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے ہو مائن لین نکلتی ہوئی آ رہی ہے اس کو ٹچ کرتی ہوئی چل رہی ہے تب جا کر جو ہے سٹیٹنس کو جب بھی دکھائے گی منگل کو دکھائے گی کو کوئی یہاں پر تککے کی پامیسٹری نہیں کرنی ہم نے سیکھنا ہے یہ جب بھی یہ ایریا جو ہوتا ہے کیوں میں ہی آپ کا میس فیجک کیمسٹری یہ کیوں یہاں پر بہت بڑیا نکل کے آتی کیوں کیونکہ یہ ایریا جو ہوتا ہے منگل کو ریپریزنٹ کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہاں پر منگل ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں تو یہ ٹککوں کی پامیسٹری نہیں کرنی ہم لوگوں نے ٹھیک ایسے اب دیکھو یہاں پر ریکھا ہے یہ ریکھا نیچے بھی اتر رہی ہے بڑی بڑی ریکھائیں ہیں اب ریکھا ہے تو صحیح لیکن ایک ریکھا تو تھوڑی سی کلر جو ہے وہ ڈارک دکھ رہا ہے ترقی کا لیول تو ہے لیکن یہاں پر کچھ نہ کچھ دکھتے ضرور آئے گی اب وہ کارن کیا ہے وہ سرچ کریں گے ایسے بھی دیکھتے اس کے بعد یہاں پر بڑی دیکھ آئے پیسو کے معاملے میں کہیں نہ کہیں اگر جرورت پڑی کبھی کرجہ ہو جاتا ہے تو کہیں چاہیے ہوتا ہے پیسہ تو یہ پیسہ دلوانے کا کام کرتی ہے صحی ٹائم پر صحی چیزیں ملنے کا ایک کام کی وش کو پیسو کا جو پرابلم ہے بھگوان سے آپ نے پراتھ نہ کری یہ کہیں نہ کہیں سے ارنیجمنٹ کروا دی یہ چیز ہم نے سمجھی اب یہاں پر تھوڑا سا لائف میں کیونکہ ڈسٹربنس ہے اس کا اپائے تو بنتا ہی بنتا بٹ لیکن ہاں ترقی کی ریکھا ہے یہ ریفلیکٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں definitely اب آگے چلتے ہی دیکھو سور پروت کو دیکھو کی یہ کیا indication دے رہا ہے یہ کیا دے رہا ہے پہلی بات disturbed ہے ہاں disturbed ہے ٹھیک یعنی اس کا اپائے بنتا ہے اس پہ سیدھی ریکھا ہونی چاہیے اور یہ سیدھی چلنی چاہیے اگر یہ یہاں پر کسی بھی طریقے سے کچھ ریکھائیں ٹچ کرتی ہیں ایک اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جانا چاہ رہی ہے ترقی کے level تک جانا چاہ رہی جانا نہیں وائف کے ریلیشنس میں ہی کیوں ٹچ ہو رہی ہے یعنی کچھ 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 تو چل رہا ہے لائف میں اب یہ جو فارمیشن ہیں یہ فارمیشن کہیں نہ کہیں ٹچنگ کو دیکھ کر ان کی لائف میں چل رہا ہے کسی ریلیشنس کو لے کر وہ ریلیشنس دیکھنے ہے اس کے بعد کچھ فرنڈس ہیں ان کا سرکل سب کچھ یہ ریفلیکٹ ہوتا ہوا دکھائی بھی رہا آپ کو پتہ یہ کیا ہے یہ فارمیشن کیا ہے یہ ہے فارمیشن کو دور سے ہی پڑھنے کی کلہ آپ کو سکھانا چاہتا ہوں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہوتے ٹھیک دیکھو میں نے کیا کہتا ہوں کی وہ پارمیشن جو کہتے ہیں کی ایکٹیو ہینڈ اور پیسیو ہینڈ تو اب مجھے ان سے یہی پوچھنا ہے کی ان کی لائف میں ایسا کیا ہو رہا ہے راہو ریکھا کا نام مطلب بلکل 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 ٹھیک نہیں ہوتا کہ راہو کو بدنام کریں یہ اس کی وجہ سے یہ ہوا یہ یہ ریکھائیں کہیں نہ کہیں ویختیوں کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں ان کے نیچر کو کر رہے وہ غلط آدمی ہیں صحیح ہیں ان سب کو بتا رہی ہے اس میں راہو کہا سے چلا گیا کیا مطلب ہوا راہو یہ سب ان کے ہاتھ میں جب بھی کسی ویختی کی وجہ سے ہوئی وہ ویختی جو ہیں کیا راہو ہیں یعنی انہیں پتہ ہی نہیں یہ ریکھائیں کیا ہوتی ہیں تو اس کو دیکھیں کیسے اسے پکڑے کیسے میرا کرتوے ہوتا ہے کہ آپ سب کی منٹیلیٹی کو چینج کرو کی آسان کون سا طریقہ ہے جسے آپ مشکل سمجھتے ہو پام ریڈر لیفٹ ہینڈ کو بہت مشکل سمجھتا اور میرا کرتوے بنتا ہے اسی مشکلوں میں سے آپ کو سکھانا اسی مشکلوں میں سے یہ ہاتھ پڑھنے کی کلا ہے یہ میں آپ کو یو سے پکڑنا ہے میں یہاں سے پکڑ کے دکھا دیتا ہوں آپ کا life میں کیا چیز چلی life میں کب کب یہ دکھتے آئیں کب کتنا آسان طریقے سے میں نے سمجھایا آپ لوگوں کو لیکن پھر بھی میرا کرتوے بنتا ہے کی یہ ریخہ نے نیچے کیوں اتر گئی یہ یہی کیوں آ رہی کچھ نہ کچھ تو disturbance چل رہی ہے ان کی life میں کچھ نہ کچھ تو چل رہی یہ palm readers آپ palm readers کو آپ نے دیکھا ہوگا mystic cross mystic cross یہاں پر mystic cross آ جاتا سکندر بن جائے Alexander کچھ نہیں پتا کچھ نہیں پتا کچھ تو palm readers کہتے یہ ریکھا جب ایسے آتی ہے اس جگہ پر آتی ہے بیسے کہتے سینٹر میں بننا چاہیے بھاگے ریکھا اگر یہ سپوز بھاگے ریکھا کے ساتھ ہے تو پھر یہ کہتے کہ یہ کبھی کبھی یہاں سے آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی فائدہ بھی پہنچا سکتی دیکھو آپ نے اس کو پکڑنا ہے یہ پکڑنا ہے اب آپ کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ سر اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے نہیں سمجھ آرہی نا دیکھو فارمولا کیا بتاتا ہے فارمولا بتاتا ہے کہ جب کبھی بھی یہ ریکھا بیچ میں سے یہاں پر آئے گی اور یہاں پر ایک ٹرینگل بنے گا اور یہاں پر بنے گا یہاں پر اب یہ تک یہ نیچے اتر رہا ہے اسے اب ignore کر تو فارمولا کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ اگر بنے گا تو ایک تو شادی تو چلے گی سمجھ پہلی بار شادی کو کچھ نہیں ہوگا بٹ ڈسٹربنس شو تو ہوگی اب اس کے بیچ میں کوئی ریکھا ٹچ کر رہی ہے تو دیفنیٹلی ڈسٹربنس تو رہنی رہنی اب اس کے بعد ہزبنڈ وائف نوکری کریں گے یا ودیش میں جائیں گے یعنی دونوں نے نوکری سے ہی اپنی جیوی کا کمانی ہے پہلی بات تو یہ چیز سمجھ آئی اب یہاں پر ڈسٹربنس بھی آ رہے ہے اب یہ ریکھا نیچے بھی اتر ہوئی ہے اب دیکھو دیان سے دیکھنا اس ریکھا نے اس ریکھا نے یہ نیچے اتر گئی اب یہاں سے کنسرن سمجھو کہ ہو کیا رہے ہے یہ دیکھو آپ عام پام ریڈر یہ کیا کہے گا یہ یو کا نشان بنا ہو ہے یو کا نشان کہے گا بھگوان بہت باریکی سے ہر چیز کو بنانے کی کوشش کرتا ہے اس نے یہ چیز بنا دی تھوڑا سا انرجی لیول کم کر دے گا تھوڑا سا ویفتی اپنی لائف میں ڈپریسٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا ٹینشن میں رہتا ہے تو ہارٹ پہ ایمپیکٹ آئے گا ہی آئے گا مائنڈ پہ ایمپیکٹ آئے گا تو وہ یہاں پر یہ چیزیں اس نے شو کر دی اب پہلی بات یہ سے ریکھاؤں کو پڑھنا سیکھو پڑھو اب یہ ریکھائیں کیسے پڑھیں گے بہت آسان طریقہ ہے کچھ گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ جب میرا موڈ ہوتا ہے سکھانے کا موڈ ہوتا ہے جیسے آدمی صبح اٹھتا ہے ہر روج اس کی فیلنگ ہوتی ہیں تو ایسے میں بھی منشی ہوں میری فیلنگ کبھی بہت بڑی ہوتی کبھی بلکل نہیں ہوتا کبھی ہوتا ہے تو ہر طریقے کا ٹائم ہوتا ہے سوچ میں تو وہی سمجھانے کو زیادہ من کر رہا تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ آپ لوگوں کو بہت اچھے دھنگ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو اب کیا ہے چیزوں کو سمجھو یہ کیا ہے یہاں سے ایک ریخہ نے ٹچ کرا اور ایک فوق نکلا ایک فوق نے ادھر ٹچ کرا اور ایک فوق نے ادھر ٹچ کرا تھوڑا سا سار زوم کر دکھاؤ آپ یہ دیکھو آپ یہ ریخہ یہ ریخہ اور اس ریخہ نے اس کے ساتھ ٹچ کیا ہوا ہے جب بھی یہ ریخہ نکلتی ہے تو کیا ہوتی ہے ویسے تو عام پارم ریڈر اسے شادی کی ریخہ بولتا ہیں بولتے نہیں بولتے لیکن میں تو ریلیشن چیک کرتا ہوں کہ یہ ریلیشن آگے جا کر یہ رہے گا یا دیسٹرمنس دے گا وہ ویقتی ان کی لائف میں ڈسٹرمنس کرنے آیا ہے یا شادی کرنے آیا ہے دیکھ اب یہاں پر تو ڈسٹرمنس ہوئی رہا ہے اور تگڑا ڈسٹرمنس ہو رہا ہے تگڑا اب اسے چاہے شادی کی آپ ریخہ مالو یا کچھ مالو لیکن یہاں تو انڈیکیوشن صاف دکھ رہی ہے کی اس نے اس ریخہ کو ٹچ کیا اور یہ جو ہے توٹلی 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 ان کی لائف میں یہ اس ایریا میں چلی گئی اب میں نے کچھ کلکولیشن نکالی تھی ان کلکولیشن کو میں نے ان دونوں کلکولیشن کو الگ رکھ دیا سمجھتے رہنا میں نے کیا کرا میں نے پہلے سب سے پہلے سولہ سال ان کی عمر نکالی میں نے جب سولہ سال نکالی تب میں نے ان سے کہہ دیا کہ سولہ سال میں کوئی پڑھائی سے ریلیٹڈ ہوئی تھی ایسی لائف میں ہاں کچھ پڑھائی سے ریلیٹڈ ہوئی تھی نمبر وغیرہ کم آئے تھے میں نے کہا پھر سال ٹوانٹی ایٹھ اور آپ کی لائف میں ٹوانٹی تھری چی کہ یہاں پر جب جیسے ہی میں آیا اب اس کی ٹیچنگ کو آپ نے دیکھنا ہے یہاں سے ان کا کنسرن کو آپ نے دیکھنا ہے یہ کیا ان کی لائف میں ہوا یہ دیکھو یہ ٹچ ہو رہا ہے نہیں آچھا اب اسی نے اس کو پیچھے سے اور اس نے اس کو پیچھے سے لے ٹھیک ہے آپ دیکھتے رہنا یہ آرہا ہے اوہ اوہ گوڈ اب یہ چیز سمجھ آئی تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا میں نے کہ میڈم یاد کیجئے بیس سال میں اور تیس میں نہیں ایسا کچھ ہاں وہ آیا تھا میں نے کہ اس کی وجہ سے آپ کی لائف میں ڈسٹربنس ہوئی ہاں ہوئی تھی ٹھیک ہاں ہوئی تھی ٹھیک یہ پکڑ میں آئی بات اگر کوئی کو یاد نہیں ہے یا نہیں آپ کو بتانے کی ابھی کبھی کسی وقتی کو یاد نہیں رہتا کہ پوچھنا کیا چاہ رہا ہے پر لیکن یہاں پر پامیسٹری ہیلر تو جرور پکڑے گا وہ اس کی عادت ہے وہ ہر ایک ریلیشنز کو پکڑ یہ لائن نہیں ہے نا اب وہ وقتی ہے اس وقتی نے ڈسٹربڈ کیا تو یہ راہو ریکھا ہے کیا ان پام رینڈرز کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ انہیں جوڑنا آتا ہی نہیں انہیں بس کیول راہو ریکھا اور یہاں پر کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا یہ ریکھا چلتی ہے تو یہ ہوتی ہے یہ ہے تو یہ ہی ریکھا نہیں ہے یہ وقتی ہے اس اس ٹائم پر کوئی وقتی ملا اور اس نے ان کا مائل ڈسٹرپ کرا یہ ڈسٹرپ اب یہ ڈسٹرپ تو بڑھ رہا ہے اب اس وقتی دیکھیں کہ سر یہ ڈسٹرپ کیسے دیکھو اس ریکھا نے اس کو کیوں ٹچ کیا اور جب بھی اس کو ٹچ کیا تو اس نے اس کو بھی ٹچ کیا اس ہی کے ساتھ یہ جا رہی ہے اب کتنے آسان طریقے سے سب کا connection ویسے ہی نکل رہا ہے اچھا اچھا پچیس سال ہاں وہی وہی ساری چیزیں تھی میری لائف میں اب سمجھنا یہاں تک ہم پہنچ گئے لائف میں اچھا اب ہم نے کہا کہ اس سے آگے دیکھنا ہے اب کیا ہوا ایسا کی وہ کیا ڈسٹربنس ابھی بھی چل رہا ہے کیا ان کی لائف میں وہ ڈسٹربنس رہے گا آگے کیا رہے گا آگے اب آگے کا دیکھنے کے لیے ان لوگوں ان پام ریڈرز کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں یہ ریکھا ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں ڈسٹربنس ہوتی ہے اور جس کے نہیں ہوتی تو اس کے بھی تو ہوتی ہے انہیں نہیں پتا اگر خالی پن ہے تو یہ دوریاں یہ کیا کیا بتاتا ہے یہ اپنا کہیں نہ کہیں رشتے داروں سے کہیں سے کچھ کٹاو اکیلا پن ان سب کو بتاتا ہے نہیں بتاتا اب یہ تو نہیں پتا ان لوگوں کو ہوتی ہے بس اور وہ بس انہوں نے کہہ دیا وہ بات یہ پارم ریڈر کو بہت نولیج ہے تو کر کر کرو گے تو ایسے ہی ہوگا اب دیکھو بدdے کی بات کو سمجھ نے کی کوشش کرو میں نے ان کے اب کے بات سے یہ دیکھا کیا ریزن ہے کہ یہ ریکھا نے اس ریکھا کو ٹچ کرا سمجھتے رہنا اس ریکھا کو ٹچ کرا اور یہ 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 آئی اس نے پروگرس لائن کو ٹچ کر اسے ٹچ کر دیا اسے میں ہٹا کر آپ کو تھوڑا سا دیکھاتا ہوں ہے بلکل اب دیکھتے رہنا کہ یہاں سے کنیکشن اور کیا نکل رہے ہیں یہاں اتری اس نے اس کو ٹچ کرا آپ سمجھتے رہنا اس ریکھا نے اس کو ٹچ کیا اس نے اس کو ٹچ کیا اور یہ پھر چلی گئی اس کے یہاں پر گئی گئی یا نہیں گئی گئی ٹھیک اب یہ عمر جو ہے یہ عمر کون سی ہے یہ عمر کون سی ہے پہلے باز تو اس عمر پر مجھے رکنا تھا اس والی عمر پر تو میں نے کرا بتیس اور چونتیس سال اب میں یہاں پر ہی چپ نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کیونکہ ریکھائیں چپ ہونے نہیں دی رہی مجھے اب ریکھا کہتی ہے کہ یہاں سے شکر پر کیوں جا رہی ہے ریکھائیں یہ ٹچنگ شکر پر کیوں جا رہا ہے میں نے ٹیسٹنگ کری یہ کیا ریزن ہے کہ یہ ایک ریکھا یہ ایک ریکھا یہ ایک ریکھا اور اس کے بعد اس ریکھا نے اس کو ٹچ کیا اس نے اس کو ٹچ کر کے یہاں گئی دیکھتے رہنا یہ لگزری لائن کی ریکھا ہے ہے یا نہیں اب یہاں سے اس ریکھا سے اس ریکھا کا ٹچ اور اس کے بعد پھر آپ کا کنیکشن دیکھ لو اب میں زوم کر چیزوں کو آپ کو دکھاتا ہوں دیکھو اس ریکھا اس کے ساتھ ٹچ اس ساتھ ٹچ سب 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 سوچتے رہنا اب میں آپ کو پہلے میں نے ان سے یہ کہ ایسا کون سا وقت آپ کی لائف میں ایسے کون سے فرینڈ یا ریلیٹیو یا ایسا کون ہے جو آپ کی مدد کر رہا ہے جاب میں ساری چیزوں میں تو انہوں نے کہا میرے فرینڈ ہے جو میری مدد کر رہی ہیں پہلی بار سمجھتے رہنا ہر کنیکشن لگزری لائف سے نکل رہا ہے ہر کنیکشن لگزری اس کا اس کے ساتھ تچ ہونا اس کا اس کے ساتھ تچ ہونا یہ تچ ہونا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اب انہی عمر کو میں نے سب کچھ ریفلیکشن میں لے کے آیا یہاں سے سمجھو یہ ریکھا یہاں سے تچ ہوئی اس والی سے یہ یہاں آ کر یہاں آ کر فل سٹرپ ہوئی اور پھر اس نے اس والی ریکھا کو ہارٹ لائن کو یہ اوپر ہارٹ لائن سے تچ ہو رہی ہے یہاں سے یہاں سے یہ ریکھا نے اس کا سہارا لیا اور اس نے اس کا سہارا لے کر یہاں پر یہ یہاں رکھی ہوئی اور یہ یہاں جا رہی ہے یہ دیکھتے رہو سب connection ہوا ہوا ہے اب یہ کون لوگ ہیں یہ دیکھو یہ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں ہو رہی ہے ساری connection ہو رہی ہے اور یہ ریکھا نیچے اُتری ہو اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں انہیں بتاؤ کہ ان کی میریج لائف میں دکت آئے گی یہ ریکھا کہنا چاہ رہی ہے کہ شادی کے بعد بھی کچھ ریلیشن ان کے دوست جو ہیں یہ بنا کے رکھیں گی ان سے لیکن ان کے ہزبین سے چھپ کر اب یہ جو فارمیشن ہے یہ فارمیشن کہہ رہی ہے کہ ان کے تکلیف آئے اب اب اس کو ٹیسٹ کرو تو یہاں پر ان ریکھاؤں کا جس طریقے سے چل دونوں ہاتھ میں وہ بینڈ ہو کے چل رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے یعنی کچھ نہ کچھ تو گڑ وڑ آئے ٹھیک اب یہ ریکھائیں نیچے اتری ہوئی ہیں تو چھپا کے کرتا ہے اب انہوں نے کہا کہ سر کیا میں love marriage کروں گی یا arrange کروں گی دیکھو love marriage اگر آپ کرتے ہو تو دکھت تو تب بھی ہے لڑکے کا ہاتھ تو جرور دیکھنا ہے پہلی بات تو کیونکہ یہاں پر دو ریکھا آ رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں major problem تو آپ کی life میں آئے گی آئے ٹھیک ہے major problem تو آنی آنی ہے اب دکھت آئے گی کہاں پر کی آپ کے جو friend circle ہے آپ کے ساتھ بنا کے رکھو گے آپ کا پتی جو ہے وہ نہیں چاہے گا تو گیا تو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ دونوں ریکھائیں انٹیکٹ دکھ رہے ہیں شادی چلتی رہے گی لیکن زیادہ دکھتے اگر آپ کے انٹ سے شو ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے ان چیزوں کو نہیں روکا نہیں بدلا تو دکھت آئے گی آئے گی اب یہاں پر 32 اور 34 سال میں آپ کا کہیں نہ کہیں کسی سے کوئی ہیلپنگ ہینٹ آپ کی لائف میں چل رہے ہیں جو یہ ریکھائیں شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میں پکڑا ٹھیک ہے پھر جو دیسٹربنس چلی تھی وہ 27 سے 28 سال تک چلی تھی کیونکہ میں نے آپ کی لائف میں یہاں تک کا کنسرن دیکھا یہ 28 سال کا کنسرن آ رہا ہے اور اسی ریکھاؤں سے سارا کنیکشن یہاں تک بھی جا رہا ہے تو آپ نے کہا کہ ہاں یہ 27 28 سال تک میری لائف میں یہ چیزیں رہی تھے اس کے بعد سے 32 اور 34 میں کوئی نہ کوئی آپ کوئی آپ کی مدد کرنے والے جو فرنڈ ہیں ان کے مائنڈ میں کچھ نہ کچھ آپ کے لیے کچھ اور چیز چل رہی ہے یعنی وہ آپ کو فرنڈ نہیں مان رہے آپ کی لائف میں وہ کچھ رشتہ بنانے کے لیے اور آپ بھی کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رشتہ آپ بھی سوچے کہ بننا ہے ہاتھ تچھ ہو رہی آپ یہ دیکھ لو انہی ریخاؤں سے میں نے تچنگ جو تھی وہ ویدیش کی ریخاؤں کا concern میں نے دیکھ لیا اب جب یہ ہوتا ہے تو آپ کہیں نہ کہیں ویدیش بھی جاؤ گے یہاں سے آپ کا question کیا میں love marriage تو definitely یہاں تو indication ہیں اب یہ جتنے ایسا کیا سنبھف ہے لائف میں سنبھف ہے کہ یہ ریخہ الگ ہوگی تب ہی کرے گا اب اگر کسی کی جڑی ہوئی ہے میں تو بہت ہاتھ دیکھیں جڑے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی love marriage کرتے دبا کے کرتے اور اچھا پیم چلتا ہے چلتا یہ کمپیٹیبلیٹی ریخاؤں سے چیک کی جاتی ہے یہ دکھانے کا بتانے کے ایک جو ای بی سی ہوتی ہے ان کو دکھاتے دیکھو اب میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کری کی کیسے سٹھیک چیزوں کو سور پروس سے تیچنگ پر دیکھا جاتا ہے دیکھ ان کی لائف میں کیا کوئی اور دکھت ہے کسی بھی چیز کی دکھت آ رہی ہے یہ ہی پر ساری دکھت ہے اگر دیکھو نوکری کی بات کری جائیں یہاں پر لوجک سے سمجھا جائیں یہ مائن لائن یہاں سے مل رہی ہے اب اس کا کنیکشن دیکھ لو کب سے ان کی لائف میں جو تھوڑا بہت صدھار جو ہے وہ سمب دیکھ رہے 28 سال کے بعد سے کچھ ریخاؤں نے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کری یعنی دسٹربنس چل رہی تھی ان کی لائف میں یہ ریخہ جب بھی جاتی ہے تو دل پر چوٹ لگتی ہے کہتا ہوں یعنی آپ ان چیزوں کو سمجھو گے پام سٹری تب ہی آئے گی ورنہ ریخائیں بولتے رہو رہو ریخہ نے تنگ کرا آپ کو کوئی نقصان ہوا ہوگا ارے کس چیز کا نقصان یہ تو بتا دیں پیسے کا نقصان کس کا کیا ہے کیا نہیں کیا ہوا کوئی بیمار ہوا یہاں پہ تو یہاں سے نکلے بیمار بھی کہہ سکتا ہے اور یہ تو کسی کے وفتی کے ڈیتھ کی بھی ہوتی ہیں ریخائیں ہوتی ہیں تو کیا بولنا چاہ رہا ہے پام مریدر کون سی ریخائیں یہ سب کسے کہتے ہیں تککے کی پام سٹری کیا بولتے ہیں تککے کی پام سٹری بولتے ہیں اور شادی کے لیے دیکھا جائے اب شادی کے لیے concern کیا دکھ رہا ہے مجھے تو concern یہ والا concern دکھائی دے رہا ہے یہ والا concern مجھے ساف دکھائی دے رہا یہ دیکھو یہ ریکھا نے یہ ریکھا نے اس کو ٹچ کر دیا یہ تو age ان کی نکل گئی یہ نکل گئی ٹھیک ہے اب اسی concern کو اگر میں لیتا ہوں تو اس کی دو calculations آ رہی ہیں دو calculations کو آپ دیکھ لو اب ہلک سا یہ دیکھنا کی دو جگہ یہ ٹیچنگ آ رہی ہے چھتیس سال اور ساڑھے چھتیس سال تو آپ اپنی لائف میں اگر advance calculation کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ کو پتا لگ جائے گا شادی کی ریخ کیا آ رہی ٹھیک تو ایسے آپ پکڑ کے آپ انہیں بتا دو کہ سر یہ سے آپ کو 36 ساڑھے 36 سال maximum میں آپ کی شادی جو ہے وہ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آگئی ٹھیک اب انہوں نے کہا کی چل پائے گی شادی ہاں چل پائے گی پر اس کا دھیان رکھو گے کیونکہ یہ سر رہی ہے اس ہی کے ساتھ سے یہ ریکھا نے ٹچ کر رکھا یہ ایک پہلے والا concern تھا یہ بیچ میں ہے آپ بھی نوکری کرو گے وہ بھی نوکری کرے گا دونوں کا خرچہ وہ سب بدھ ریکھا کے ساتھ چل رہا ہے اور یہ آگے جا کر شک ریکھا میں آپ کے connections کو جوڑ رہی ہے کتنی آسان ہے پامیش کتنی آسان ہے ان ریکھاؤں کو ٹچ کر کے بتا دیا کہ آپ کی لائف میں رہ گا ان کا concern تصر کیا وہ لڑکا جو ہوگا وہ کمائے گا صحیح کمائے گا ہاں وہ صحیح کمائے گا اور کیا وہ میری مدد کرے گا ہاں ہیلپنگ ہیٹ کرے گا جب شکر سے ریکھا ٹچ ہو گئی تو شکر کس چیز کا جات ہے شکر ہے لگزری چیز کا اور لگزری کا کیا مطلب ہوتا ہے کی آدمی کی سوچ اپنی سوچ سے اوپر جو آپ کا سٹینڈرڈ ہے اس سٹینڈرڈ سے اوپر یہ لے کر جائے گا یعنی کہیں آپ کی بھاونائیں ریفلیکٹ کرے گی یہ لڑکی کے اندر کوئی بات ہے تو شکر کیول اپنی بھاونائوں کو بتاتا ہے لگزری چیز کو بتاتا ہے ویسٹیج کو بتاتا ہے ٹھیک تو آپ کی لائف میں یہ سب concern چل گا اچھا گھر وغیرہ کچھ ایسا ہاں ہاں وہ بھی ہوگا نا آپ کھا پاس اپنا ہوگا یہاں پر بھی بنا ہو ہے اور اس کے بعد 36 کے بعد اگر میں کہوں آپ کی عمر میں ویسے بھی کوئی دکت نہیں آ رہی یہ دیکھ لو بھاگ کے رکھا کو دیکھ لو یہاں تک جو جھے لنا تھا آپ نے بس یہ رکھائیں وہ ہی تک آپ کو ہلکی 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 سر مجھے اس عمر تک تو کچھ اتنا نہیں مل پایا اب یہ پام ریڈر ہے نا ان پام یہ کہاں پر اتنا پوزیشن پوچھاتے گا تو انہیں سمجھو گے پھر وہ کہہ دیں گے نہیں یہ کھلا ہوا ہے نا آپ کا یہ بند نہیں ہوا یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ ریکھا پیچھے سے نکل رہی ہے یہ ریکھا کہاں سے ٹچنگ ہو رہی ہے یہ تو شروعات میں بتا چکا ہوں کہ یہ ریکھا ان کی جو پڑھائی میں دکت کونی جو کم مارکس والی ہے آپ نے اسی کو سکوئر بنا دیا آپ ٹککے کی پا میسٹری ٹککے کی پا میسٹری انہیں کہتے ہیں میری کٹیگری میں چھوڑو نہیں بتاتا سمجھ گئے آپ تو میں بس اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آنکھ کھول کر چیزوں کو سیکھو یہاں سے چیزوں کو پڑھنا سیکھو گے تب آپ کو سمجھ آئے گی اب دیکھو مددے کی بات دیکھو ساری بات ان کو چھوڑ کے جب اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ concern تیار کر بیا کوئی مزال ہے کہ ان کی life میں ان کا گھر نہیں بنے ایسا ہو سکتا نہیں ہو سکتا پیسے کی ویش رس بھی جائے گی پیسہ کسی کو ادھار دیں گی وہ بھی گیا وہ اپنی بیف کوفی کی وجہ سے کریں گی ٹھیک ہے اپنی بیف کوفی کی بجہ سے پھر یہاں سے ان کے concern کو دیکھنا شروع کر دو ان کی لائف میں یہ ان کی سارے جو ہے ایج نکالنی شروع کر دو اگر آپ نارمل اس سے چلتے ہو تو یہ دیکھو اور یہ دیکھو تو میں نے ساری نکالی تو ان کی لائف میں کی آپ نکلی 39 یہاں سے ترقی بھاگنی شروع کر گی ان کی لائف میں 42 investment 43.5 investment 46.5 investment 50 سال investment ٹھیک ہے اور پھر اس کی بعد میں یہ خرچے اور یہ سب کر کے پھر بھار ودیش کی ریکھائیں اور یہ اور وہ concern ان کی لائف میں اگر یہاں سے یہاں دیکھا جائے تب بھی یہاں پر آپ کا ٹینگل بن رہا ہے یہ ریکھا انہیں ودیش کے لئے آپ لکھا ہوئے تو آپ تو لائف میں ترقی کرو گے اور اس ریکھا کے ساتھ connection بنایا ہو ہے تو یعنی آپ اپنی لائف میں وہ لڑکا آپ کی لائف میں آئے گا جس کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے اچھا status ہوگا گھر ہوگا تو آپ کے پاس ملے گا کیونکہ جب یہ ریکھا اس پہ touch ہو گئی اور وہ کہا جانے کی کوشش کر رہی ہے تو ایسے آپ اپنا analysis کرو گے تب پتہ لگے گا اب دیکھو یہ ریکھائیں ہیں یہ کیا دے رہی ہیں یہ دیپریشن دیں گی نید نہ آنا ساری چیزیں یہ آرہی ہیں نہیں آرہی ریکھائیں اب یہ ریکھا یہاں پر آکر touch کر دیا تو یہ کیا ہے تھوڑا سا وقت کی لائف میں اگر ساجے داری میں بہن کے ساتھ کسی کے ساتھ بھائی کے ساتھ اگر کوئی مکان ساجے داری کر لیا تو اس میں کچھ تھوڑا سا dispute ہونے کے chances بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بات آتی ہے ہردے ریکھا کہ ہردے ریکھا جو ہے دیکھو اس کا concern تو سمجھ آگیا کہ اوپر چلنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور نیچے سے چلنے کا مطلب ہوتا ہے ایک بھائی سمجھایا بھی تھا شاید اپنی لائف میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنا کوئی ایک بڑی ایمائی والی چیزیں کھریتے ہیں جو لگاتار شو کرتی رہتی اور دوسرا concern کہ کچھ relations جو ہیں اپنے husband سے تھوڑا سا چھپ کر بھی چلائیں تو یہ دکھت دیں گی یہ چیز سمجھ آگ اب یہاں سے چلی اور اس کا concern سر روئے گا بھی یہ ساری چیزیں آپ کی لائف میں چلیں گی یہ آپ کو ملا کیا آپ نے سب کے لئے کچھ کرا یہ آپ کے mind میں feeling رہے گی رہے گی اچھا اب اس کے بعد اور کیا ہے یہاں لڑائی جھگڑے کی ریکھائیں بھی ہیں یہ اڑنے کی ریکھائیں بھی ہیں یہ آپ کے ساتھ رہے گا اور وہ آپ کو impact بھی دیتی ہوئی دکھائی دی میرا کہنے کا بس کیول آپ کو بھاو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا سنبھل کر چلیں اپنی نیچر کو بدلیں تب ہی ساری چیزیں ہوں گی یہ گرو پروت تھوڑا سا یہاں سے چھوٹا ہے یہاں شادی ہوگی دھڑا آپ آئیسے بھاگنا شروع کروگے لائف میں کہ روکنے والا کوئی ہوگا آپ دیکھ لینا میری بات کو اگر یہ غلط مکلے شکر کو زیادہ ملا ہوا ہے وہ آپ نیچر کو ریفلیکٹ کر رہا ہے دیان دینا اور وہ لگزری کا مطلب ہے کہ آپ کی لائف میں جو فرینڈ ہے یا سب چیز ہے وہ آپ کو ایک اس طرف موڑ جو ہوتا ہے آپ لگزری کی طرف رہنا دماغ دل و دماغ وہ وہ چلتا رہتا ہے لائف میں کچھ کرنا ہے بڑھنا ہے آگے جا کر بہت کچھ آگے یہ ساری چیز وہ آپ کو لے کے جائے گی لیکن یہ جب ٹوٹی ہوئی ریخائیں چلتی تو آدمی کو بیماریاں بھی لگتی ہیں بیماری کی بات کروں منگل آپ کمجور ہے کسی فیمیل کا منگل کمجور ہوتا تو وہ دکت دیتا ہے اس کا اپائی آپ کو کرنا پڑے گا سورے کا اپائی کرنا پڑے گا اور ویسے بھی ایک آپ کو پیسو کی معاملے میں بتایا تھا میں نے بہت بار ہی ان ریخاؤں کے ساتھ ہی بھاگی ریخہ کا ایس اس طرح کے سے چلنا بہت پیسہ کماتا ہے اپنی لائف میں چاہے وہ اس کا husband ہو یا وہ مل کر اچھا پیسہ کماؤ کہ دیفنیٹلی دیفنیٹلی اور دیفنیٹلی اس بات کا آپ دیکھ لیجئے تو یہی آپ کے ہاتھ کا کیونکہ یہاں تک آپ جب تک آپ کی لائف میں یہ دیکھو کتنا چوڑا ہو رہا ہے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو بس یہی تک آپ کی لائف میں جو دکتوں کا سامنا ہے وہ ہی یہی آپ کے ہاتھ کا wish لیشن تھا اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور بدے کی بات سمجھ لو کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی چھتے ساڑھے چھتے سال کے بعد شادی ہے اور 49 سال سے آپ بھاگنا شروع کرنا اور انویسمنٹس ہی آپ کی لائف میں ہیں خرچے ہیں اور چاہے لیکزریز کے مان لو اور بدیش مان لو یہ ہی آپ کے ہاتھ میں ہے پیسہ بھی ہے سب کچھ ہے اور بیرز لائف بچا کے چلو تو جیدہ اچھا رہے گا